اسلام علیکم دوستہ میں ہوں یاسر خڑک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر پردہ گئے تو دوست کو جسرہ کے پتہ ہے کہ ہم جو ہے آج کل کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے کچھ آفیس کا کام ہے اور کچھ جو ہے ہم اس کی پلیننگ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو سائز جو جو کنجرہ بنا رہے ہیں یہ چھوٹا سا جو کالونی ٹائپ ہم بنا رہے ہیں تو اس کی جو آج کافی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے اور آج اس کو ہم نے بالکل فائنلائز کرنا ہی کرنا ہے خیر ہے ٹیم کی چادر جو ہم اس پر لگائیں گے وہ ہم کل لگا دیں گے لیکن باقی ہے جالی اور جتنا کام جو ہم آج کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں گے تو اس لئے ویڈیو کا سٹارٹ یہیں سے بنا رہا ہوں کیوں پہلے ہم نے کہا اگر ابھی اس سے ویڈیو بنانے کے چکروں میں لگ گیا تو کام وہیں کا وہیں رہ جن ہے اور مشتاق بھین نے اپنا موبائل بھی لگا کی ویڈیو بنانے شروع کر دینا ہے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تو اب جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا قریب سے لا کے بلکہ بیک سے کنیک کرتا ہوں جتنا کام ہوا وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو مزید کرنے والا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو جی ہاں دوستو بیک پر میں آپ کو کنیک کر چکا ہوں دوبارہ سے اور دیکھیں یہ ٹول کس طرح سے بھکرے ہوئے پر ہیں اور جلدی سے کام کرنے کے لئے سارے سکرو جو میں نے باہر ڈال دیا جس سائز کا سکرو جائی ہوگا اسی کام میں فوراں سے لگا دینا ہے اور یہ کچھ لگڑیاں مشتاق بھائی کے پاس پہلے سے موجود تھی کچھ ہم یوٹیلائز کریں گے انہی میں سے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ باہر سے لگڑی نہ جائے جتنی پہلے کی موجود تھی انہی میں سے سارا بنایا جائے تو دوستو سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ لیا وہ یہاں سے لیا اور یہ دیکھیں ہم نے پہلے بیس لگائی اس کی ایسے اس کے اندر پہلے ہم نے لکڑی اولا ڈرل مارا نشان لگا کر پھر ہم نے دیوار اولا ڈرل کر کے اس کے اندر لکڑیاں پھسا کر بڑے مضبوط طریقے سے ہم نے یہ سکرو لگا دیئے دیکھ لیں بلکل لویا لارٹ ہو گیا اپ اینڈ ڈاؤن ضرور ہے کیونکہ میں نے بنائی ہے یہ دیوار تو زیاری سے بات ہے مستری تو ہے نہیں تھوڑے سے جو ہیں اسی طرح پرفیکشن آتی رہ گی کام میں تو یہ بھی میرے لیاز سے کافی زیادہ گڑ ہے میں نے کیلے میں جب یہ بنایا اور اتنی بھی مجھے امید نہیں تھی لیکن زیاری سے بات ہے جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے آپ لوگوں کو اس کا صلح دیتی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی نفاست کے ساتھ جو ہیں یہ لکڑیاں لگ چکی ہیں اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ کونے تک لگائی پھر ہم نے دوسری بیس جو لگائی ہے وہ اس کی یہ دیکھیں یہاں سے لگائی یہ ایسے لگ گئی اچھا یہ تھوڑا آپ کو گیپ نظر آ رہی ہے پلستر میں جو ہے سیمٹ کا جو پلستر ہے یہ آپ پر اینڈ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اب لوگ پوچھیں گے کہ یہ جگہ گیپ کیوں خالی چھوڑ دیا تو دوستو بارش ہو رہی آپ کو پتا ہے ویڈ یہاں سے جو ہے ہم نے پانی کا اخراج کرایا اور یہ بارش ہونے سے یہ ہو گیا کہ جو بھی گندگی تھی وہ بہترین طریقے سے صاف ہو گیا اور پرندہ جو ہے اور اب ایک بہترین محول میں یہاں سے رہے گا تو آپ کو جو ہے میں پہلے انٹرڈکشن کرا لیتا ہوں کہ کلونی کی ترتیب کیا ہے تو کلونی کی ترتیب یہ ہے کہ ایک کلونی کے جو ہے فرنٹ وہ یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر ابھی ایک سٹک لگ جائے گی جو کہ کٹ چکی ہے غالباً میں آپ کو دکھا سکوں اگر میرا خیال دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی کٹ چکی ہے جو کہ ابھی اس کو ایسے کر کے اس کو کنیک کرے گا یہاں سے تو جب کنیک کرے گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ویسی میں اس کو اوپر رکھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ آجے آپ لوگوں کو تو دوستو یہ تھوڑا پہچیدہ کام ہے اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے لیکن بتا رہا ہوں آپ کو یہ یہاں پر لگ جائے گی یہ ہو جائے گا فرنٹ اچھا فرنٹ ہو جائے گا یہ اس کا ایسے اب آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تھوڑی بہت تو جب یہ فرنٹ ایسے اس کا ہو گیا یہاں پر اس کا تھوٹا سا گیٹ بن جائے گا اور اس پر جالی چاروں طرف لگ جائے گی اچھا تو یہ فرنٹ سے جو ایک گیٹ ہوگا وہ ہوگا کومن کی کومن میں جو بھی ہمارے پاس بڈز ہوں گے جو پٹھے وغیرہ ہوں گے ان کو الگ کریں گے تاکہ باقی پرندوں میں رش نہ بنے اور سٹریس میں پرندے نہ آئیں تو پہلا ہم یہاں پر کومن کا بنائیں گے کومن کا ہوگا کہاں تک تو میں ہم نے میڈ پوائنٹ لیا ہے اس کا بلکل انچی ٹیپ کے ساتھ ہم نے بلکل آدھا آدھا اس کو رکھا ہے تو یہ ہم نے میڈ پوائنٹ اس کا لیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے اور اوپر ٹیم کی چادر مطلب کہ یہاں سے لے کر یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یوں آئے گی یہ ٹیم کی چادر تو یہ خود ہی سے ایک سپریشن بن جائے گی تو یہ زیبرا کی کلونی ہو جائے گی پیچھے جو اب میں آپ کو دکھاؤں لوگوں کا ہوگا خیال کیا رہا ہے پوری پھر زیبرا کو کیوں نہیں گے رہے تو ظاہری سے بات آپ کو بتا کہ میٹیشن کی بھی بریٹ آ رہی ہے اور کافی زیادہ جو ہے کلونی میں رش بن چکا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کا دروازہ چھوڑیں گے میٹیشن کا اور درمیان میں یوں ہم ایک پرٹیشن لگا دیں گے اور پرٹین کی چادر آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا اس میں ہم کہیں گے میٹیشن کی کلونی پٹھو کی کلونی اور دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں لیکن خلال دو کلونی بنانے کا جو ہے زین میں آیا ہے اس کو سپورٹ جو تھی ہم نے یہ لوے والے ایل جو ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم نے دے دیا یہ دیکھیں آپ زبردست بہترین طریقے سے اور اس کو ہم نے جو ہے اوپر سے ڈرل مارا ہے تاکہ یہ نفاسد سے کام ہو جو بہترین ہر ایک انچنچ کا سائز لے کے تاکہ اپ اینڈ ڈاؤن نہ آئے کیونکہ ہماری سرفیس پہ کافی اپ اینڈ ڈاؤن اگر مزید اوپر بھی اپ اینڈ ڈاؤن آگے تو ہماری کلونی کا جو ہے کافی زیادہ بیڑا ذرق ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بھی ہم نے لوے کے ایل کا استعمال کیا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہوں ہم نے دیوار میں سکرو مار دیے اور اس کو اتنی سائز میں لے آئے اب اس کے پیچھے جو ہے ایک انٹ کا ردہ لگے گا ردہ مطلب ایک پیلر ٹائپ ہم انٹ کا یہاں تک لے کے رائیں گے مطلب دو انٹوں بھی سیمٹ کے ساتھ پلستر کر دی تو یہ بلکل اٹیچ ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی ڈریل ہو جائے گی تو یہ مضبوط ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے یہ جگہ ہم خالی چھوڑیں گے اور ادھر سے لے کر جو ہے ہم ادھر تک ایک لکڑی لگائیں گے جس کے اوپر تاکہ چادر بیٹھ جائے اور اوپر سے چادر پہ پھر ہم یوں سیمٹ کا ایک گولہ رکھ دیں گے سیمٹ کا گولہ رکھیں گے تو امید یہی کریں گے کہ انشاءاللہ پانی نہیں آئے گا یہاں پر بھی ہم یہی کوشش کریں گے ہلکی بھلکی سے یہاں چادر فسا کر اس پر سیمٹ کا وہ گولہ دے دیں گے تو اس میں ہم نے جو ہے تقریباً دو انچ کا سلوپ بھی دیا ہے آپ کو دکھا سکوں اگر جو سلوپ ہے وہ یوں جا کر فرنٹ پہ گرے گا چادر دقریباً کوشش ہوگی کہ ایک فوٹ جو ہے لمبی ہو تاکہ آگے مزید جا کے پانی کرے اور چھینٹے جو ہیں واپس اس کے اندر نہ آئیں تو دوستو یہ تھی آج کے کام کی ویڈیو اور مزید اگر کچھ سمجھ آیا کہ اگر میں ویڈیو بنا سکا تو میں آپ لوگوں کے لئے ضرور ویڈیو بھی بناوں گا ورنہ تو ہے یہ اسی جگہ پہ ویڈیو انڈ ہو جائے گی تو دوستو جس ٹک کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جو لر لگانی تھی وہ یہ لگا چکے ہیں اب جو ہے اس میں جو ہے اب بریجی کا کام مشتاق بھی بریجی کا کام رہ گیا ہے کیونکہ اور اس میں تو ہے میرا خیال سے ڈانچہ کھڑا کرنا مشکل تھا کیونکہ تو اکل نہیں کر پا رہے تھے ہم کے پنجرے پہ کام شروع کریں اور بالاخر ہم نے کر دیا ہم نے کہا میں آیا صبح صبح اور مشتاق بھئی کے یقین کریں میں نے ریکویسٹ کی کہ مشتاق بھئی اب میرا خیال ہے کہ بنا لیا جائے کیونکہ گیسٹ بھی آئے میں ہیں یہ تو میں ویڈیو میں پہلے بتا دیئے مہمان بھی ہیں اور کچھ بارش بھی ساتھ نہیں دے رہی اور تو مشتاق بھئی کی بچی کی طبیعت بھی خراب سے جس کی وجہ سے جو ہے کافی ذرا محول جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا سازگار نہیں تھا ویڈیو کے لئے لیکن الحمدللہ الحمدللہ چل پڑا ہے کام الحمدللہ اور بڑا بہترین پہلے یہ کافی لچک میں تھا اب الحمدللہ ماشاللہ وہ بلکل سالیڈ بلکل سالیڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اب انشاءاللہ اس میں چھوٹا چھوٹا کام رہ گیا ہے اوپر جالی لگانی ہے بڑا کام جالی اور اوپر چادر ہے تو اس میں میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ہم اب کام کو روک سکیں تو جن لوگوں نے آرڈر دیئے ہوئے تھے بڑز کے تو ان کے لئے کافی زیادہ ہم معذرت خواہ ہیں اور مشتاق بھین خیر آپ سے ٹائم بھی لیا ہوا تھا کہ میجھے ٹائم لگے گا بڑز دیتے ہوئے تو ان کے لئے بھی یہ پیغام ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہم نے ابھی بڑز کاؤنٹ کر کے ہم نے ادھر گننے ہیں اور اس کے بعد ادھر سیپریٹ چھوڑ دینے ہیں اور کلونی کے بوجھ کو جو ہے ہم نے ہلکا کرنا ہے اور یہ تھوڑا کافی جزا تھا جو ہے مچھلی بزار بن چکا ہے اور مزہ نہیں آرہا بڑز کا وہ مزہ نہیں آرہا جو صرف اسی وجہ سے کہ یہ مچھلی بزار بن چکا ہے تو اب یہ جب کم ہوں گے اور پھر ان کی خوبصورتی اور ان کی جو ہے ایک لگ جو آپ کو نظر آئی وہ ایک علیدہ سے ہوگی جاوہ ماشاءاللہ بڑھ چکی ہے بریڈ آئی بھی ہے آپ کو مشتاق بھین نے دکھائی بھی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ پیسز نظر آتے تھے آپ وہ دیکھو اور ایک شیر ہے کہ وہ جو ہستا تھا کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ روتا ہے ایسے کہ چپ بھی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں آپ اور جو ملٹیشن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہ دیکھیں اس میں کافی زیادہ رش بن چکا ہے اب اس میں سے ہمیں جو ہے چھانٹی کرنا پڑے گا علیدہ کرنا پڑے گا پیر کم کرنے پڑیں گے تاکہ یہ مشتی بزار تھوڑا کم ہو جائے تو مزید کچھ پنجرے میں ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو دوستو ہم تفری کرتے کرتے بناتے ہیں اب ہم ہس کیوں رہے ہیں یہ آسیر بہترین طریقے سے جانتا ہے لیکن اب جو ہے دروازے کی تیاری اور یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت دروازے کے لیے دیکھیں یہ لکڑیاں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان نہیں ہیں لکڑیاں چونکہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ والی لکڑیاں پڑی بھی تھیں ایک یہ ایک وہ اور ایک بیچ میں بھی تھی اور ویڈیو میں خلل بھی دیتی تھی تو ہم نے ابھی ہم اس کو رسی والا سسٹم کریں گے لیکن ابھی دو سے کام چل رہا ہے ایک ڈنڈا ہمارے پاس یہ سپیر میں تھا ایک یہ ہے یعنی کہ یہ والا تو یہ ہم نے سینٹر والا جو ہے نا اس جگہ کا سینٹر والا اٹھا لیا ہے اس کی کٹنگ شروع کر دی پرانا تھا کیونکہ ہم جہاں پر لوکل ہی لیں گے تو بہت ایکسپینسیف پڑ رہی ہے یہ لکڑی تو ہول سیل میں ہم جا نہیں سکتے اتنا رینڈ خرچ ہوگا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ فضول خرچی ساڑھے چار سو روپے کا ایک ڈنڈا لینے سے بہتر ہے کہ یہ ہم نے اس وقت ڈھائی ڈائس ہو کے لیے تھے تو ہم اس کو یوٹلائز کریں اور پھر کبھی ہم اگر جائیں گے مارکٹ میں تو سستا جہاں ہول سیل سے ملے گا تو ہم لا کے رکھ دیں گے یہ بھی دروازے کے لئے لکڑی بنائی جاری ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک دروازہ آ جائے گا جب دروازہ آ جائے گا تو پھر صرف اور صرف یہاں جالی لگانی ہے اور ایک وہ جو کونے پہ نا اس طرف بھی ہم دروازہ لگائیں گے ایک دروازہ ایک کلونی کا یہاں سے ہوگا ایک کا وہاں سے ہوگا اور بیچ میں یہ پارٹیشن آ جائے گا تو ابھی ہم دوسرے اس پہ چلتے ہیں کہ ہم دروازے کا فریم بنائیں گے اور اس کو نیچے سے لوگ کریں گے دوستو فائنلی جو ہے ہم نے یہ دروازوں کی لڑے لگا دی ہیں اوپر ہم نے دو لڑے اور لگائی ہیں کیونکہ اوپر ہم نے سوچا ہے شاید پہ جالی لگائیں کیونکہ اگر چادر کا بروسہ نہیں ہوا سے اوڑ جاتی ہے تو پرندے اوڑنے کا ڈر نہیں ہوگا اس کے مضبوط کام کرنے کیلئے ہم ادھر لگانے والے ہیں جالی یہاں پہ ایک یہاں پر لگ جائے گی اور ایک وہ لڑ جو ہے آپ کو دیکھ رہے یہاں پر لگی ہے تو وہاں بھی امید ہے کہ دو وہاں پر بھی شاید لگ جائیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں لگنی ہیں کسی باتی ہیں کیونکہ لیمیٹڈ سٹاک ہے اس کے باوجود ہی ہم جو ہے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ کام مکمل کر دیں یہ دیکھیں اور اب ٹوٹل ٹوٹل جو ہے جالی رہ گیا اور دروازوں کا فریم رہ گیا اور ٹین کی چادر تو اتنا بڑا کام میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں کافی زیادہ کام ہو گیا اور بہت کم ٹائم پر ہو گیا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پرس کو بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور پاکستان اور دنیا پر میں پرندے اور پرندے والے ایسے ترقی کر دے رہے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کب تک اپنے میں زبان یاسر خٹکو جی